بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈینٹس میں عبدالقیوں آپ کا سائنس تیچر ایفی آئی سے مخاطب ہوں دیر سٹوڈینٹس آج اس چپٹر کا لیکچر نمبر تھرٹین ہے آج تک جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں اس چپٹر کے اس میں لاسٹ ٹاپک جو تھا سپریشن آف مکسچر آف تو سالیڈس وہ لیکچر نمبر ٹویل میں ہم نے دسکس کیا ہے تو لیکچر نمبر ٹویل میں ہم نے کیا دسکس کیا سپریشن آف مکسچر آف تو سالیڈس لیکن جو آج کا جو ٹاپک ہے یہ لیکچر نمبر تھرٹین ہے اس چپٹر کا اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے سپریشن آف مکسچر آف سالیڈ آنڈ لیکویڈ یعنی ہمارے پاس ایک مکسچر ہے جو سالیڈ اور لیکویڈ کا بنا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر نمبر ٹویل میں ڈسکس کیا ہے اس میں دونوں جو مکسچر تھا اس میں دونوں سابسٹین سے سالیڈ ہی تھے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک سابسٹین سالیڈ ہے اور دوسرا لیکویڈ ہے اسی کا مکسچر ہے ہمارے پاس تو اب ہم اس مکسچر کو کئی سے سپریڈ کریں وہ ہم اس ٹاپک میں اس لیکچر میں آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں در سٹوڈنٹس سپریشن آف ایک مکسچر آف ایک سالیڈ آنڈ لیکویڈ کو ہم کئی سے سپریڈ کرتے ہیں وہ ہم اس ٹاپک میں دیکھتے ہیں the following methods are used for the separation of a mixture of a solid and a liquid ہمارے پاس mixture ہے solid اور liquid کا اس mixture کو سپریڈ کرنے کے لئے کچھ تیکنیک ہیں وہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پرسٹ میتھڈ کیا ہے فیلٹریشن سیکنڈ ایوپریشن تھرڈ کرسٹیلائزیشن فورتھ سینٹریفیگیشن فیفتھ کرومیٹوگرافی آنڈ لاسٹ سیکس جو ہے وہ ہے ڈسٹیلیشن تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جسے ہم سپریڈ کر سکتے ہیں mixture of solid and liquid اب ہم یہ ایک ایک کر کے یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ہم اب ڈسکس کریں گے تو پہلا جو ہے وہ ہے سپریڈشن of mixture of solid and liquid by filtration that means separation by filtration اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ filtration ہم کائیسے use کرتے ہیں ایک mixture کو separate کرنے کے لئے filtration may be defined as a process by the process on the filter on the filter paper residue residue ڈسکو residue کہتے ہیں جو solid ڈسکو 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 ہم کہتے ہیں residue may be defined as a process of changing a liquid into vapors. تو evaporation کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو پتا بھی ہے کہ evaporation ایک technique ہے جس میں ہم ایک liquid substance کو ایک liquid کو heat کرتے ہیں وہ change ہوتا ہے into vapors میں. This process is used to separate a liquid substance that has dissolved in water. تو اس evaporation سے ہم ایک solid substance کو separate کرتے ہیں وہ solid substance dissolved ہوتا ہے water میں اس کو ہم separate کرتے ہیں. By evaporation we can separate common salt dissolved in water. Sugar dissolved in water. Copper sulfide جس کی فارمولا ہے CUSO4 from its solution etc. یعنی کچھ examples ہیں یہاں پہ common salt نمک ہے تو یہ dissolved dissolved ہوتا ہے water میں جو اگر ہم مکسر بنائیں گے پہلے کہ ہم common salt لیں گے اس کو water میں dissolve کرنا ہے water کے ساتھ dissolve water میں dissolve ہوتا ہے تو یہ ایک solution بن گئے تو اس کو ہم separate کرتے ہیں by evaporation یا جو sugar ہوتا ہے وہ بھی ہم separate کرتے ہیں from water by evaporation یا copper sulfate ہے یہ بھی ایک salt ہے اور یہ بھی ہم solution سے separate کرتے ہیں by the process of evaporation تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک example ہم یہاں پہ discuss کریں گے let us separate common salt let us separate sodium chloride NaCl dissolved in water ہمارے پاس ایک solution ہے common salt کا sodium chloride solution ہے ہمارے پاس یہ water میں dissolve ہوا ہے تو material required ہم کیسے اس کو separate کرتے ہیں solution of common salt china dish burner tripod stand at straw procedure کیا ہے اس کو separate کرنے کے لئے solution of common salt and water is taken in a china dish ہم کیا کرتے ہیں ہم common salt کا solution لیتے ہیں اس کو ہم کس میں لیتے ہیں ایک china dish میں ٹھیک then it is heated gently اور اس کو ہم ہیڈ کرتے ہیں gently on a burner ٹھیک the water gets changed into vapours جو water ہوتا ہے اس solution میں وہ change ہوتا ہے vapor میں کیونکہ ہم water کو heat کرتے ہیں اس mixture کو جب ہم ہیڈ کرتے ہیں تو water changes into vapours یعنی یہ vapours میں change ہوتا ہے into gases میں change ہوتا ہے when all the water present in the solution of common salt gets evaporated then common salt is left behind in the china dish as a white solid کیا ہم اس میں کرتے ہیں ہم common salt solution لیتے ہیں ایک china dish میں اس کو ہم heat کرتے ہیں on a burner ٹھیک ہے جو ہم یہ tripod stand کی نیچے رکھتے ہیں وہ burner ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کی واجہ سے water while ہوتا ہے evaporate ہوتا ہے and change into vapours اور جو common salt ہے وہ behind رہتا ہے وہ china dish کے bottom پر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ change into vapours ہے gas میں نہیں ہوتا ہے لیکن water changes into vapours تو common salt is left behind in the china dish as a white solid evaporation process is also used to obtain common salt from seawater on a large scale so یہ جو common salt sodium chloride یہ seawater سے ہم separate کرتے ہیں by the process of evaporation تو یہاں پہ اس کی میں نے یہاں پہ diagram جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو diagram ہے اس کی تو یہ ہم نے کیا لیا china dish میں ہم نے solution لیا ہے common salt کا اور نیچے وہ tripod stand اور burner کا جو ہم اس کو heat کرتے ہیں تو یہ change ہوتا ہے water change ہوتا ہے water vapours میں اور جو right side diagram ہے وہاں پہ china dish کے bottom پہ یہ common salt as white solid رہتا ہے تو یہ process ہے separation of common salt dissolved in water سے کچھیں اس کے بعد جو اور ایک ٹیکنیک ہے ایک مکسچر کو سپریڈ کرنے کے لئے وہ ہے centrifگیشن centrifگیشن کیا یہ ایک ٹیکنیک ہے اس میں ایک electronic device use ہوتا ہے جس کو ہم centrifگیش کہتے ہیں تو اس سینٹریفیوگیشن کے زیرے ہم ایک لیکویڈ مکسچر کو سپریڈ کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر ہم دیکھتے ہیں کہ کئیسے یہ سینٹریفیوگیشن یوز ہوتی ہے سینٹریفیوگیشن is a process for separating the suspended particles of a substanus from a liquid سینٹریفیوگیشن کیا ہے یہ ایک process ہے جس کے زیرے ہم suspended particles ایک liquid mixture سے separate کر سکتے ہیں in this method the mixture is rotated at a high sphere in a centrifuge اس method میں اس process میں کیا کیا جاتا ہے یہ جو centrifuge ایک electronic device ہوتا ہے وہ rotate کیا جاتا ہے at a very high sphere ٹھیک ہے وہ سکن کرتا ہے at a very high sphere تو in the process of centrifugation the mixture is taken in a test tube جو mixture ہوتا ہے وہ ہم test tube میں لیتے ہیں پہلے mixture ہم کس میں لیتے ہیں ایک test tube میں ہم لیتے ہیں دو تین یا اسے زیادہ test tubes میں ہم mixture لیتے ہیں the test tube is placed in a centrifuge machine and rotate it rapidly for some time اور یہ روٹیٹ کیا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے as the mixture rotates round rapidly a force acts on the heavier suspended particles in it اس میں کیا ہوتا ہے جو ہی یہ machine on کی جاتا ہے اس machine کا سوچ centrifuge machine کا سوچ جاتا ہے جو یہ on کیا جاتا ہے تو یہ rotate کرنے لگتے ہیں at a very high sphere وہاں پہ ایک force act ہوتا ہے suspended particles پہ اس force کو ہم centrifugal force کہتے ہیں جو centrifugal force in suspended particles پہ act ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ suspended particles bottom کی طرف آتے ہیں اور clear liquid top پہ رہتا ہے at the top of the test tubes as the mixture rotates round rapidly force acts on the heavier suspended particles in it and brings them down to the bottom of the test tube جو suspended particles اس پہ force act ہوتا ہے اس force کو ہم کیا کہتے ہیں centrifugal force centrifugal force کی وجہ سے وہ suspended particles جو mixture میں ہوتا ہے وہ نیچے آتے ہیں bottom کی طرف وہ suspend particles آتے ہیں اور collect ہوتا ہے bottom پہ at the bottom of the test tube اور جو clear liquid وہ top پہ رہتا ہے the clear liquid being lighter and remains on the top چونکہ یہ جو clear liquid وہ lighter ہوتا ہے as compared to the suspended particles اور یہ top پہ رہتا ہے clear liquid لیکن جو suspended particles وہ bottom کی طرف آتے ہیں due to centrifugal force تو یہاں پہ میں نے جو یہ مشی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ centrifuge مشی ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں ہم یہ centrifuge مشی ہوتے ہیں اس پروس کو centrifugation کہتے ہیں یہ دیکھیں centrifuge کے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے sockets ہوتے ہیں اور ان میں ہم یہ test tubes رکھ سکتے ہیں تو test tubes ہم نے اس میں لے اور اس centrifuge مشیر میں ہم نے ان کو رکھے اور جو ہی اس مشیر کا switch on کیا جاتا ہے تو یہ rotate کرنے لگتے ہیں at a very high speed اور جو suspended particles ہوتے ہیں وہ bottom پہ آتے ہیں test tube کے bottom پہ آتے ہیں due to their force called their centrifugal force اور جو clear liquid ہوتا ہے وہ top پہ رہتا ہے test tube کے top پہ رہتا ہے تو اس process سے ہم نے یہ ایک mixture کو جس میں solid سسپینڈڈ پارٹکل ان کو ہم نے سپریٹ کیا ہے یہ جو centrifuge مشیر ہے یہ اور بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں بہت اس کی بہت ایمپورٹنس ہے اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ہے اس کی process of centrifugation is used to سپریٹ کریم ملک یعنی ایک اپلیکیشن یہ بھی ہے اس کی ایک یوز یہ بھی ہے اس کی ہے ہم کریم سپریٹ کرتے ہیں ملک سے وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے بڑی بڑی فرم میں یہ centrifuge مشیر بڑی مشیر ہوتے ہیں وہاں پہ ملک لیا جاتا ہے centrifuge مشیر میں اور روٹیٹ کیا جاتا ہے تو کریم سپریر کرتے ہیں ملک تو centrifuge مشیر is used to separate cream from milk the process of centrifuge is used to separate cream from milk we can also separate clay particles suspended in water by the process of centrifuge جو water میں کلی پارٹیکل ہوتے ہیں suspended وہ بھی ہم separate کر سکتے ہیں by the process of centrifuge the process of centrifuge is also used in washing machines to squeeze out water from wet clothes and make them dry یہ بھی common example ہے کہ ہم گروھوں میں use کرتے ہیں یہ washing machine جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو ایک وہ machine اس کے اندر fit ہوتی ہے وہ process centrifugation is also used in washing machines to squeeze out water from wet clothes and make them dry وہ جو washing machine کا سجون کیا جاتا ہے تو اس کے اندر centrifuge روٹیر کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے water سکیز ہوتا ہے wet کھولاثر سے اور وہ کھولاثر ڈرائ اپ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اور ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کرسٹالائزیشن کہتے ہیں کرسٹالائزیشن کیا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں it may be defined as process of cooling hot concentrated solution of substance to obtain crystals کرسٹالائزیشن کیا ہے ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک hot concentrated solution کو ہم cool کرتے ہیں تاکہ crystal formation ہو جائے it may be defined as process of cooling hot concentrate solution of substance to obtain crystals this process is used to obtain pure solid substance from impure sample تو یہ پہ یہ جو crystallization یہ important ہے اس کے ہم pure solid substance obtain کرتے ہیں ایک impure sample سے تو کیسے ہم ایک impure sample سے pure solid substance obtain کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیسے کہ دی ایم پیور solid substance is dissolved in the minimum amount of water to form a solution ہم کیا کرتے ہیں جو impure solid substance dissolved chen ہوتا ہے minimum quantity of water میں تاکہ solution بن جائے solution is then filtered to remove insoluble impurities ہم کیا کرتے ہیں ایک impure solid substance جو minimum quantity of water میں dissolve ہوتا ہے اس کا solution ہے ہمارے پاس impure solid substance جو dissolved water میں تو ہمارے پاس solution ہے solution is then filter to remove insoluble impurities جو ہمارے پاس solution ہم filter کرتے ہیں تاکہ impurities اس میں ہو وہ separate ہو جائے وہ الگ ہو جائے solution is then heated gently on a water bath till concentrated solution is formed ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس solution ہے جس کو ہم نے پہلے separate کیا ہے کس filtration سے اور اس کے بعد ہم solution جو ہمارے پاس ہم heat gently آرام سے ہم heat ہم on a water bath ہم directly heat ہی دیتے ہیں ہم water bath میں رکھتے ہیں اور heat کرتے تاکہ direct heat solution پہ نہ پڑ جائے تو the solution is then heated gently on a water bath تیلے concentrated solution is formed so that ہمارے پاس انہیں concentrated solution بن جائے the solution is allowed to cool slowly اس کے بعد کیا جاتا ہے جو ہم نے concentrated solution جس کو ہم نے heat کیا ہے gently اس کے بعد اس کو cool کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو cool کیا جاتا ہے اس کے بعد بن جاتے ہیں solid substance کے crystals of pure solid will be formed then separate the crystals of pure solid by filtration and dry تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ان یہ جو crystal formation جو ہوئی تو crystals جو ہی بن گئی solution میں تو ان crystals کو ہم separated کرتے ہیں by filtration اور ان کو سکھا جاتا ہے dry کیا تو obtained pure copper sulfate from an impure copper sample ہمارے پاس impure copper sulfate کا solution ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ pure copper sulfate بن جائے ہمیں impure copper sulfate solution سے pure copper sulfate حاصل ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ crystallization use کرتے ہیں تو impure copper sulfate solution ہے ہمارے پاس تو اس کے بعد جو وہاں پہ اور اس کے بعد اس کو cool کیا جاتا ہے جسے ہم نے اوپر بھی پروسیجر میں discuss کیا ہے اس کے کور کیا جاتا اور وہاں پہ crystal formation ہوتی ہے crystal of copper sulfate وہاں پہ بن جاتے ہیں جس کو ہم پھر separation سے اور dry کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ ڈائے گیا ہے اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کائی سے ہم نے یہ بیکر میں یہاں پہ لیا بیکر میں ہم نے لیا یہ water ہم نے ایک بیکر میں water لیا اور china dish میں ہم نے impure copper sulfate solution لیا ہے تاکہ جو china dish میں impure copper sulfate solution ہے اس پہ direct heat نہ پڑ جائے تو ہم اس heat کی واجہ سے china dish میں solution ہوتا ہے وہ heat ہونے لگتا ہے تو china dish میں جو water ہوتا ہے وہ change ہوتا into vapor سے اور وہاں پہ پہ ہم remove کرتے ہیں china dish کو اور آیستہ آیستہ cool کیا جاتا ہے تو جس کی واجہ پہ کیا ہوتا ہے فارمیش آف کریسٹل ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو رائے سائی ڈیاگرام ہیں وہاں پہ کریسٹل ہیں کور سالفیٹ کریسٹل وہاں پہ بن گئے تو یہ ایک ٹیکنیک تھی پروس آف کریسٹل تو یہاں ہم ایک 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 دیسکس کی ہم نے یہاں پہ دسکس کی تو یہاں تک ہم نے کچھ ٹیکنیک آج دسکس کیے ہے ریگارڈنگ ریگارڈنگ سپریشن آف مکسچر تو اس کے بعد اور ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کرومیٹوگرافی کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دسکس کریں گے دیار دیارڈ کے ہم آپ کو دیپکلٹی دور کریں سٹی سیف سٹی بلیس سٹی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت